اسلام علیکم کلاس آج کے لیکٹر میں ہم پڑھیں گے اپلیکشن آف این این ایف اے کے این ایف اے کی اپلیکشن ہم نے پریویس لیکٹر میں ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا اور میں نے آپ کو کہا تھا جس کو نیکس لیکٹر میں انشاءاللہ میں اس کو بریفلی ایکسپلین کر دوں گی اپلائنگ این ایف اے ان ایف اے ان ایکزامپل آف میز کہ کس طرح سے ہم این ایف اے کو اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پر ہم ایک ایک ایکزامپل لیں گے میز کی این ایف اے ویڈ نال سٹرنگ کے اگر ہم این ایف اے کو نال سٹرنگ کے ساتھ کیا ایکسپلین کر سکتے ہیں یا نہیں اور اس کی کچھ ایکزامپلز بھی ہم ڈسکس کریں گے ریگولر ایکسپریشن کرسپونڈنگ ٹو این ایف اے ویڈ نال سٹرنگ ریگولر ایکسپریشن کو دیکھیں گے کرسپونڈنگ ٹو این ایف اے این ایف اے کی ویڈ نال سٹرنگ کنورٹنگ NFA to FA method 1, 2, 3 اور examples تو سب سے پہلے ہم discuss کر لیتے ہیں what is application of an NFA there is an important application of an NFA in artificial intelligence کہ ہم NFA کو artificial intelligence میں بھی ہم use کر سکتے ہیں which is discussed in the following example of a maze آپ کو یہاں پر جاں table نظر آ رہا ہے اس میں دیکھیں آپ کو یہاں پر minus کا sign ہے وہ indicate کر رہا ہے initial state کو اور جو ہمارے پاس plus کا sign ہے وہ indicate کر رہا ہے final state کو اب initial state سے final state تک پہنچنے کے لیے ہمارے پاس کون کون سے رستے ہیں ایک تو رستہ ہمارے پاس ہے 1, 2, 3 اور اس کے بعد ہے 5, 7 اور 9 دوسرا ہمارے پاس جو رستہ ہے کہ اگر ہم 1, 2 کی جانب چلتے ہیں means 1, 2 اور 5, 7 اور 9 یہ رستہ ہمارے پاس ہے final state تک پہنچنے کے لیے 4, 6, 8 جو ہے یہ سمجھنے کہ یہ ہمارے پاس اگر ہم یہ راستہ اختیار کرتے ہیں اختیار کرتے ہیں تو ہم final state تک نہیں پہنچ سکتے minus and plus یعنی کہ initial or final states رسپیکٹیویلی once one can move only from a box labeled by other than l, m, n, o, p یہ جو آپ کو boxes نظر آ رہے ہیں figure میں یہاں پر آپ l, m, n, o, p کے علاوہ کسی بھی box کا استعمال کرتے ہوئے final state تک پہنچ سکتے ہیں means آپ نے l, m, n, o, p کا استعمال نہیں کرنا اس کے علاوہ 1, 2, 3 5, 7, 9 کا استعمال کرتے ہوئے آپ final state تک پہنچ سکتے ہیں to determine the number of ways یہاں پر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کون کون سے ہمارے پاس رستے ہیں in which one can start کہ کہاں سے ہم start کر سکتے ہیں from initial state کہ کون سے state کو ہم as a initial state لیں گے and in the final state اور کس state پر جا کے ہم final کریں گے اور initial state سے final state تک پہنچنے کے لئے ہمیں کون کون سا رستہ جو ہے وہ دلکار ہوگا means ہم کون کون سے رستے اختیار کر سکتے ہیں initial state سے final state تک پہنچنے کے لئے the falling nf a using only single letter a اب یہاں پر جو آپ کے پاس input letter دیا ہوا ہے that is only a single letter a ہم نے صرف a کا استعمال کرنا ہے initial state سے final state تک پہنچنے کے لئے اب دیکھیں آپ کو یہاں پر جو ہے ایک diagram بنائی بھی ہے اس diagram میں دیکھیں یہ ہمارے پاس initial state ہے اور یہ ہمارے پاس final state ہے initial state سے final state تک پہنچنے کے لئے ہم یہاں تو یہاں سے یہاں کے یہاں سے پھر یہاں تک final state تک پہنچ گئے اگر ہم اس کو largest path کے طرف لے کے جانا چاہتے ہیں تو اس کو ہم تھوڑا سا extend کر دیں گے اور یہاں سے پھر ہم یہاں پر move کریں گے یہ ہمارے پاس largest path ہوگا تو دو روزتے ہیں initial state سے final state تک پہنچنے کے لئے تو پہلے ہم discuss کر لیتے ہیں کہ shortest path کون سے ہے اور پھر ہم discuss کر لیتے ہیں کہ largest path کون سے ہے تو shortest path ہمارے پاس ہے initial state سے ہم چاہیں گے one کے جانب تو ہم نے کیا کیا single a read کر لیا one سے ہم چلتے ہیں two کی طرف تو ہم نے double a read کر لیا two سے ہم چلتے ہیں five کی طرف triple a ہو گیا five سے seven کی طرف four time a ہو گیا seven سے ہم چلے گے nine کی طرف ہم نے five time a read کر لیا nine سے ہم چلے گے final state تک six time a read کیا تو main six time a read کریں گے تو ہم final state تک پہنچ سکتے ہیں six time a read کرتے ہیں تو final state تک پہنچ سکتے ہیں میز ہمارے پاس six steps ہوں گے initial state سے final state تک پہنچنے کے لئے تو یہ ہمارے پاس shortest way ہوگا initial state سے final state تک پہنچنے کے لئے دوسرا راستہ ہمارے پاس ہے initial state سے one کی طرف کے single a read کر لیا one سے two کی طرف کے double a ہو گیا two سے three کی طرف کے three time a ہو گیا three سے two پر کے four time two سے five کے طرف آگے five time five سے seven کے طرف آگے six time seven سے nine کے طرف آگے seven time ہوگا nine سے final state تک پہنچنے a time ہوگا تو ہمیں ہمیں time جو ہم لارجسٹ پات ہے initial state سے final state تک پہنچنے کے لیے اب دیکھیں یہاں پر جو ہمارے پاس ہے اس کے جو ہمارے پاس regular expression بن رہا ہے دیکھیں one a two three four five six six a ہمیں لازمی read کرنے پڑیں گے initial state سے final state تک پہنچنے کے لیے لیکن یہ جو ہمارے پاس یہاں پر loop لگی ہوئی ہے اس کو ہم double a اس کے اوپر ہم steric لگا دیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم three پر چلے گے تو ہو بھی سکتا ہے کہ ہم three تک پہنچیں ہو سکتا ہے ہم three تک نہ پہنچیں تو یہاں پر start لگانے کا مطلب یہ ہو سکتا ہے نل execute ہو ہی نا means اس کے اوپر نل آ سکتا ہے ہو سکتا ہے one time execute ہو سکتا ہے two time ہو سکتا ہے infinity time ہو جائے اس کے اوپر دیکھیں آگر ہم three تک پہنچ کے یہاں پر loop ہم ہم یہ ہی indigate کر رہی ہے کہ یہ infinity time execute ہو سکتی ہے اس کے اوپر دیکھیں اسے پر steric لگایا ہو ہے it can be observed that the shortest path یہ کہ ہم نے observe کیا جو ہمارے پاس چھوٹا رستہ ہے which leads from the initial state and end in the final state جو کہ میں initial state سے final state تک لے جا رہی ہے consist of six steps پر مشتمل ہے the shortest string accepted by this machine is six time a the shortest string ہے یہ جو مشین accept کر رہی ہے initial state سے final state تک پہنچنے کے لیے six time a ہے the next larger accepted string is a time a thus if this nfa is considered to be a tg then the corresponding regular expression may be written as اگر ہم اس nfa کو as note it is to be noted that every fa may be considered to be an nfa یہ بات آپ نے note کر لی ہے کہ ہم کسی بھی fa ko nfa consider کر سکتے ہیں but the converse may not true لیکن ہم کسی bھی nfa ko fa نہیں کہ سکتے it may also be noted that every nfa can be considered to be a tg یہ بھی آپ کہ سکتے ہیں کہ کسی bھی nfa ko hem as a tg کہ سکتے ہیں but کسی bھی tg ko hem nfa نہیں کہ سکتے it may be observed that if the transition of null string is also allowed یہ اپنے بات observe کی ہوگی کہ اگر جو new structure ہمارے پاس آئے گا اس کا behavior کیسا ہو سکتا ہے this structure in defined in the falling this structure ko hem here explain ki nfa with null string nfa joh is null string explain kare if in an nfa null is allowed to be a label that nfa is to a label of an edge then the nfa is called nfa with null to hum us nfa ko kehen nfa with null to us ko kis 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 indicate kareng kis nfa nfa null nfa with null is a collection of three things it tine to some par much tine tine koon sa ha finite many states is made jitni bhi states hoongi with finite hoongi with initial with one initial is make initial state and some final states or kuch final states is can dher ho sakti chan finite set of input letters to have input letters for example a b c finite set of transitions to transition to where to move move कर kis direction kis direction की طرف हम nha move kiya is input at certain state there may be more than one transition یہ بھی हो سکتا ہے کہ transition from certain letters and there may not be any transition for a certain letter the transition of null is also allowed at any state क्योंकि nfa with null is this way here we can allow to consider the following nfa with null is that you have a nfa 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 execute کروایا ہے تو initial state سے پہلے ہم one کی ڈانیب چلیں گے اور b read کریں گے پھر one سے final state تک پہنچ پہنچ گے یہاں پر b لازمی read کرنا پڑے گا final state تک پہنچ مازمی ریڈ کرنا پڑے گا اس کو ہم کچھ اس طرح سے بتا سکتے ہیں the above an f a with null string except the language of strings defined over a b the above f a with null string ایسی f a جس نے جو کہ null string except کر رہی ہے the language of string defined over a b ہم نے اس کو define کیا ہوا ہے جو input letters یہاں پر ہم نے استعمال کیا ہوئے ہیں وہ ہے a اور b ending in a اور اس کا end کیا ہاں پر ہو رہا ہے a پر اس کا end ہو رہا ہے it is to be noted that every f a may be considered to be an nf a یہاں اپنے بات note کی ہوگی کہ ہم کسی بھی f a کو nf a کہہ سکتے ہیں nf a with null string کہہ سکتے ہیں but the converse may not true لیکن کسی بھی nf a with null string کو f a نہیں کہہ سکتے similarly every nf a with null string may be considered to be a tg ہم کسی بھی nf a with null string کو tg کہہ سکتے ہیں لیکن کسی بھی tg کو nf a with null string نہیں کہہ سکتے تو یہاں تک تھا ہمارا آج کا lecture آئی ہمارا آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی اگر کسی point کو سمجھ نہیں لگی تو آپ مجھ سے پوچھ لیجئے گا اپنا خیال لکھئے گا دعوان میں یاد رکھئے گا take care اللہ حافظ